السلام علیکم دوستو واجد ریگار میں راو کی خدمت میں خوبصور سے پودے کی انفرنیشن ویڈیو کے ساتھ دوستو حاضر ہے خدمت ہے آج ہم جس پودے کا آپ کو ریبیو کروا رہے ہیں دوستو یہ پودا ہے ڈیلیا کا پودا ڈیلیا جو ہے ماشاءاللہ اس وقت ریڈ کلر کے اندر ہمارے پاس دوستو آویلیبل ہے اور بیفترین اور زبردست کلاورن کی اوپر دوستو آ چکا ہے تو یہ اس وقت کلی کے یہ دیکھیں کلی باڑا یہ پودا ہے وہ آپ ضرور خرید دے اور کنگر جو ہے ماشاءاللہ وہ بڑا زبردست ہے دوستو تو اس کے اندر تقریباً چار سے پانچ کلر موجود ہے دوستو پاکن کلر دوستو ہو چکے ہیں سیل اور یہ لیڈ کلر ہمارے پاس اس وقت ہے دوستو آویلیبل ہے تو یہ آپ کو ہر اچھی لوکیشن کے جو دوستو ہے وہ آویلیبل ہے یہ اس وقت ریڈ کلر کے اندر دوستو موجود ہے تو یہ آپ ہر اچھی لوکیشن کے دوستو خرید کی اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں میں آپ کو ریکمنٹ یہ کروں گا کہ یہ پلاور جو ہے آپ کلی کی اوپر جب آیا ہو تو تب اس کو خریدے کیونکہ اس وقت یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ کلی کی اوپر مکمل ہے یہ انشاءاللہ ایک ویک کے بعد بہترین پھول جو ہے دوستو اس کے اوپر وہ تیار ہونے والا ہے یہ آپ جب بھی پرچیز کریں یہ دوستو آپ نور فرمانے کے اس کو یہ آپ کلی والا خرید لیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کلی ایک ویک کے بعد آپ کو انشاءاللہ اسی طرح کا بہترین جو فلاور ہے وہ دوستو حاصل ہوگا یہ کلی ختم ہو چکی ہے وہ آپ نے ہرگز نہیں پرچیز کرنا ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہے اتنے پیسے آپ کو دوستو ضائع کرنے کا کیونکہ پلانٹ یہ صرف اور صرف مارچ کے بعد تک ختم ہو جائے گے مارچ اور اپریل تک یہ چلتے ہیں تو انشاءاللہ اوورال بیٹرین چلے گے پانی ہے آپ نے مداصر لگانا ہے دوستو اس کو اور یہ آپ کو آپ کو ہر اچھی لوکیشن پر دوستو آویلیبل ہے یہ دوستو ون ہنڈرڈ سے لے کر چھوٹے پلانٹ سے لے کر بڑا پلانٹ یہ جس کا ریویو کروا رہا ہوں یہ ون تھوزن تک یہ دوستو پلانٹ ہے یہ آپ اپنے گھر میں ضرور فرید کر لگائیں بڑا پلانٹ ہے اچھی بریٹی ہے یہ ون تھوزن تک آپ کو بڑا پلانٹ ملے گا اور ایک آپ کے لئے خوش خبری یہ بھی ہے کہ جب یہ اپریل کے اندر ختم ہو جائے مارچ اپریل کے لاشٹ میں یہ دوستو بلکل ختم ہو جائے گا تو ایک دو فلاورنگ بس اس کے اوپر آئیں گی اس کے بعد یہ بلکل ختم ہو جائے گا تو آپ نے کیا کام کرنا ہے اوپر سے تودے کو کر دینا ہے ختم ٹھیک ہے یہ نیچے اس کے بلب موجود ہے یہ آپ دوستو غور سے دیکھ لیں یہاں سے آپ نے کاٹ کے اس کا لیچے بلب ہوگا اتنا بڑا تو وہ آپ دوستو اسے اوپر سے کاٹ کے بلب کو کرنے میں مہم دیں اور آئندہ جو موسم آئے آپ کا اس کو آپ نے اس موسم میں دوبارہ جو ہے دوستو لگا دینا ہے یہ بلب آپ نے نیچے لگانا ہے اور دوستو دوبارہ سے یہ پہنگا آپ کے گھر میں انشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست اور بہترین فلاور جو ہے آپ کے گھر میں تیار ہو جائے گا یہ آپ نوٹ فروا لیں یہ تقریباً ہے اپریل کے لاسٹ میں یہ عمل آپ نے کرنا ہے بلکل ضائع نہیں کرنا وہ بلب ہے فرش مٹی سوکی کے اندر آپ نے رکھ دینا ہے کسی بھی محفوظ جگہ پہ بٹی کو گلہ نہیں رہے گینا بلکل اس کے اندر نمی بلکل نہ ہو تو یہ بلب جو ہے وہ محفوظ رہے گا اور آپ آئندہ جیسے ہی اکتوبر اور نومبر کے درمیانی موسم میں تقریباً اکتوبر کے فرس ہفتے کے اندر آپ نے دوبارہ اس کے فرش مٹی میں لگا کے تو رکھ دینا ہے تو دوستو انشاءاللہ دوبارہ اسی طرح کا خوبصورت خناور پناڑ جو ہے وہ آپ کے گرمے کی دوستو انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گا تو یہ آج ہم نے آپ کو کروایا ہے دوستو ڈیلیا کی ایک بہترین خوبصورت ورائیٹی کر رہی اپنے گرمے پرچیز اس وقت فل موسم میں کریں اور گرمے خوبصورتی میں دوستو اضافہ کریں انشاءاللہ جو ہے اسی طرح ہم آپ کو جس پودے کو آپ نے محفوظ کرنا ہے وہ بھی محفوظ کریں اور خوبصورتی میں دوستو آپ اپنے گرمے اضافہ بھی اسی طرح ہمیشہ کرتے رہے تو یہ ڈیلیا کا آج آپ کو ریویو کروا دیا ہے دوستو کلی والے کا آپ نے انتخاب کرنا ہے ہر منت میں ایک دفعہ کمپوز خواد کا ڈالنا ہے ہرگز نہیں بھولیے گا اتنے پلانٹ کو پانچ سو گرام جو ہے آپ نے کمپوز خواد ڈالنی ہے گم لے کے اندر ہی رکھنا ہے پانچ سو گرام جو ہے وہ کمپوز خواد یا ہو جڑی دبی خواد ڈالنے اس کی گروو اور فلاورنگ میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور باقی اوگرال سپریہ کرنے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے یہ انشاءاللہ کلا اسی طرح خوبصورت ہے فلاور جو ہے آپ کو یہ اپریل کے لاست تک اور مئی کے آخر تک انشاءاللہ کلا فلاور یہ دیکھتا رہے گا تو یہ ہم نے آج کروایا ہے آپ کو دوستو بیلیا کا ریویو کروایا ہے جس میں تین سوچال کرل موجود ہے تو آپ خرید کر اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں دوستو اپنے دوست واجدلی گاڈر کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا میرے بتائیئے انفرمیشن کی اوپر آپ عمل کر کے گھر میں خوبصورتی میں دوستو اضافہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں خوبصورت سے پودے کی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ اپنے دوست واجدلی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھے گا رب العظیم آپ کی اوپر صحت و سلامتی کو ہمیشہ رہے صحت و سلامتی رہے اور جہاں رہے خوش رہے اللہ نے گبھا